کیریٹین ہیر ماسک کیا ہوتا ہے اور اسے ہم کیوں استعمال کرتے ہیں ساتھ میں کیا وہ فائدے مند ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بالوں کو اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اس کے بینفیٹس کیا ہیں کونسا ایسا کیریٹین ہیر ماسک ہے جو آپ یوز کر سکتے ہو یا اس کی جگہ کوئی الڈرنیٹیف چیز یوز کر سکتے ہو تو آج کی وڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ فول ہونے والی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہو اپنے بالوں کو سلکی سوفٹ نرم سیدھا کرنا تو پھر اس ویڈیو کو اند تک وچ کرنا آپ کے لئے کافی ہیلپ فول رہنے والا ہے سٹارٹ کر دیں ہم نے ویڈیو کو کافی ٹائم سے میرے پاس یہ کومنٹ آ رہے تھے کہ جو وائرل ٹک ٹک پہ اور انسٹرگرام پہ ایک وائرل ماسک چل رہا تھا کیریٹین ماسک ہے وہ اور وہ برازیل کا ماسک ہے جسے آرگن کیریٹین ہیر ماسک بولتے ہیں جو کہ برازیل والا ہے اس میں یہ اتنا زیادہ وائرل تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو جیسے ہی لگاتے ہیں ویسے ہی جو ہے وہ ہی ہیر کو سٹریٹ کر دیتا ہے ایک دم سیدھا کر دیتا ہے کیریٹین کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ہیر سٹیٹنگ اس کیریٹین اور ہیر سٹیٹنگ دونوں آلگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کام سیم کرتے ہیں لیکن کیریٹین کچھ ٹائم کے لیے آپ کو سیدھا کرتا ہے لیکن جو ہیر سٹیٹنگ اور ریبورنڈنگ ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈیفرینڈ ہوتا ہے میں لکھنا ہے ہیر سٹیٹنگ بائی بیوٹی کاسمیٹک تو آپ کو مل جائے گی ویڈیو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں نا کمپلیٹ ووچ کرو گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے اب ہم نا یہاں پر کیریٹین کی بات کر رہے ہیں گئی سے کیریٹین ہماری باڈی خود پروڈیوز کرتی ہے لیکن کبھی کبھار کچھ چیزیں نہ کھانے کے قارن ہماری باڈی کے اندر کیریٹین نہیں بن رہا ہوتا جبکہ نیچرلی طور پر لائک گزردی طور پر ہماری باڈی بہت ساری چیزیں خود پروڈیوز کرتی ہے اور جو ہم آرٹیفیشل لیتے ہیں چیزیں وہ ہماری باڈی خود پروڈیوز کرتی ہے لیکن اگر آپ کی خوراک ویسی نہیں ہے آپ کا محول آپ کو اس طرح کی خوراک نہیں دے پا رہا ہے تو اٹی مینز کہ آپ کو شاید کوئی نہ کوئی پرابلم ہوئی ہے وائٹیمنز کی کمی ہوئی ہے کیریٹین کی باڈی میں کمی ہوئی ہے جس کے قارن آپ کے بال خراب ہو گئے ہیں رف، ڈرائے یا پھر بہت زیادہ فریز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں کیریٹین کی کمی تو کیریٹین کی کمی کسی قارن ہو جاتی ہے آپ کی باڈی کے اندر تو ہم آرٹیفیشل کیریٹین اپنے بالوں کو دیتے ہیں جس سے بال سوفٹ وولیم والے سموذ اور ہیلدی فیل ہوتے ہیں کیریٹین کی ضرورت جب پڑتی ہے ہمیں سردیوں میں تو بہت زیادہ پڑتی ہے کیونکہ کیریٹین کا ہیر ماسک اگر آپ یوز کرتے ہو چاہے وہ ہومیڈ ہو چاہے وہ آپ نارمل یوز کر لو بہت سارے لوگ نارمل یوز کرنا پسند کرتے ہیں سردیوں میں بہت زیادہ ہیر ماسک کو اگرہ لگانا مشکل ہوتا ہے ہومیڈ کیونکہ اس کو واش کرنے کے لیے سردی میں بہت مشکل ہوتا ہے ٹھٹرنا کیونکہ سردی میں بہت زیادہ ہی نہانا بھی مشکل لگتا ہے تو اسی لئے ماس پاس لگانا تو بہت دور کی بات ہے تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایزی ٹو یوز ہو تو کیریٹین کا ہیر ماسک جس کمپنی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کافی وائرل ہوا تھا کہ یہ بہت اچھا کرتا ہے بہت سیدھا کر دیتا ہے کہ اس سیدھی بات تو میں آپ کو بتا ہوں کہ اگر آپ کے بالے سٹریٹ ہیں تو ہلکا پل کا آپ کا فریز ختم کر دے گا لیکن اگر آپ کے بالے بہت زیادہ کر دی ہیں یہ آپ کے بالے بہت زیادہ رہا ہوتے ہیں تو آپ کو اس کو کنٹینیس یوز کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ایڈ کے لیے بنا دیتے ہیں کہ آپ اس کو لگاتے جاؤ لگاؤ گے وہ فوراں سے سٹریٹ ہو جائے گا وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں بس وہ ہر ویڈیو کو کارٹ کارٹ کے ہر سٹریٹنگ کر کے وہ سٹریٹ کر دیتے ہیں ماسک کا فائدہ ہوتا ہے اس کے اندر جو انگریڈنٹس ہیں اچھے انگریڈنٹس ہیں اس کے اندر کافی سارے ایسے انگریڈنٹ ہیں جو آپ کے بالوں کے اندر کیریٹین پروڈیوز کرتے ہیں آپ کے بالوں کو سوفٹ بناتے ہیں نریشمنٹ دیتے ہیں اس کے اندر نیچرل پلانٹس کے جو ایسنس ہوتے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں جو کہ بالوں کو تیزی سے موٹا بھی کرتے ہیں ساتھ میں جو بال خراب ہو جاتے ہیں اس سے ریپیئر کرتے ہیں اور بالوں کے اندر نمی دیتے ہیں ٹھیک ہے نمی ہوتی ہے نا تو اس سے کیریٹین بھی ہوتا ہے آپ کے بالوں کو ملتا رہے گا اور آپ کے بال جو ہے وہ سوفٹ ہو جائیں گے سلکی ہو جائیں گے سموت اور موٹے آپ کو نظر آئیں گے تو یہ ماسک یہ کرتا ہے آچہ ماسک کا وائرل تو اسی وجہ سے وہ تاکہ بس لگاؤ اور سیدھے ہو گئے بال ایسا نہیں ہے پرس ٹائم پہ آپ لگاؤ گے آپ کو اتنے اچھی ریزلٹس ہو سکتا ہے ناملے لیکن آپ کے بال اگر تھوڑے بہت تیدیں ہیں اور آپ اسے فرسٹ یوز کرو گے تو یہ بہت اچھی ریزلٹ آپ کو دے گا اور ایسا کنڈیشنر آپ اس کو یوز کر سکتے ہو جیسے کہ آپ کنڈیشنر یوز کر سکتے ہو ویسے یوز کر سکتے ہو تمپل میتھائیڈ بھی میں آپ کو بتا دیتے ہیں یوز کرنے کا کیا ہے کمپنی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اس ماسک کو ہلکی سی نمی والے بالوں میں یوز کر سکتے ہو تب آپ نے اس کو بالوں کے اندر اپلائی کرنا ہے اور کم از کم 20 سے 25 منٹ چھوڑنا ہے روٹس پہ نہیں لگانا ہوتا ماسک بالوں میں لگانا ہوتا ہے اور جڑوں میں لگانا ہوتا ہے مطلب جڑوں سے مراد یہ ہے کہ نیچے جو بالوں کی لینٹ ہوتی ہے جہاں سے آپ کے بال دو موز کے ہوتے ہیں وہاں تک آپ لگا سکتے ہو سکیل کے پر نہیں لگانا مطلب جڑوں کے اندر نہیں سکیل پہ مت لگانا ٹھیک ہے تو سکیل پہ لگانا نہیں ہوتا اچھا گائز اب 20 سے 25 منٹ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے اس کے بعد normal پانی سے آپ نے بالوں کو واش کر لینا ہے جیسے کہ آپ کنڈیشنر کرتے ہو اس کے بعد آپ نے بالوں کو air dry کرنا چاہتے ہو air dry کرو blow dry کرنا چاہتے ہو blow dry کرو آپ کو پٹی پینٹ کرتا ہے heating tools نہیں use کرنی چاہیے اگر آپ کی chemical treated بال ہیں تو آپ اس کو use کر سکتے ہو اس سے آپ کے بالوں کے اندر volume آئے گا بھلے artificial keratin ملے گا آپ کے بالوں کے اچھی ہو جائیں گے scalp آپ کے بالوں کے اچھی ہو جائے گی جسے آپ کے بالوں کو like ایک طریقے سے volume ملے گا ٹھیک ہے smooth بناے گا بالوں کو frisiness ختم کر دے گا بس یہ magic والا سین نہیں ہے کیونکہ viral کرنے کے لیے جس طرح سے لوگوں کو دکھاتے ہیں تو یہ وہ والی چیزیں ہوتی ہیں باگی overall price کی بات کریں تو guys price آپ کو 1000 پلس مل جائے گا بہت بیڑی bottle ہوتی ہے 500 ml کافی سارا ہوتا ہے 1000 پلس مطلب اتنا مہنگا سودا نہیں ہے اگر آپ کو conditioner لگانا چاہتے ہی ہو اس کو try کر سکتے ہو نہیں تو بہت ساری companies کے ایسے conditioner ہیں جس پہ پینڈین کا بھی مل جائے گا دف کا بھی مل جائے گا لاریل کا بھی مل جائے گا تو آپ وہ بھی conditioner use کر سکتے ہو لیکن آپ keratin کرنا چاہتے ہو تو keratin کا نام انہوں نے دیا ہے تو آپ اس کو try کر سکتے ہو 1000 روپیت نے بڑے نہیں ہے quantity کافی زیادہ ہوتی 500 ml بس جڑوں پہ مت لگانا مطلب scale پہ مت لگانا جیسے conditioner use کرتے ہیں کرو آپ کے بالل soft ہو جائیں گے smooth ہو جائیں گے اور آپ اسے continuous use کرو گے آپ کو اچھے results ملیں گے آپ کے بالل normal silky ہیں تو first time میں بھی اچھے results آپ کو ملنے والا ہے تو اسے try کرنا اور feedback ضرور دینا guys بالوں کو keratin کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے keratin والے food کھاؤ جس میں keratin ہوتا ہے وہ food اگر آپ اپنے غزہ میں لہتے ہو protein کو کہتے ہیں keratin ٹھیک ہے تو آپ اگر اپنے غزہ کے اندر protein لہتے ہو نا guys آپ کو 100% آپ کے بالل بھی اچھے ہوں گے آپ کا چہرہ بھی glow کرے گا آپ کا body بھی مطلب آپ کی body بھی active ہوگی آپ خود active رہو گے اگر آپ کو بہت زیادہ amount میں keratin کسی fruit میں چاہیے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں پیاس کے اندر keratin ہوتا ہے sunflower seeds کے اندر ہوتا ہے garlic کے اندر ہوتا ہے carrot میں ہوتا ہے چنوں کے اندر ہوتا ہے چکپیز green جتنے بھی vegetables ہوتے ہیں سب میں keratin ہوگا چاہے پالک ہو سلات پتہ ہو اس میں آپ کو مل جائے گا سارے جو green green leaves والی سبزیاں ہوتی ہیں آم کے اندر ہوتا ہے eggs کے اندر آپ کو protein مل جائے گا تو یہ والی چیزیں سلکی بنایا گا کچھ ٹائم کے لیے ٹھیک ہے continuous use کروگے اچھا result ملے گا لیکن ایک بار کے use میں کچھ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے پرائز بتا دی side effects کوئی بھی نہیں ہونے آپ کے پیسے بھی جائے نہیں ہوں گے آپ کو اچھے ریزل مل جائیں جو آپ سیلون سے کرواتے keratin پلس ریوانڈنگ جو ہوتا وہ نقصان دے ہوتا بہت زیادہ کیمیکل ہوتے آپ کو نقصان دے سکتا آپ گھر میں خود کر سکتے بہت ایزی ہے جیسے آپ نارمل لگاتے ہو کنڈیشنر ویسے ہی لگانا ہوتا ہے بال 70% گیلے ہونے چاہیے اس پر اس کو اپلائے کر لو موسیقی